اسلام علیکم ورلڈ آف ایکسکلوزیو امیزنگ فیکٹس پتنگ بازی ایک ایسا تہوار ہے جسے پوری دنیا میں پذیرائی حاصل ہے یہ تہوار تفریق کے علاوہ اپنے اندر بے تھاشا دلچاس تاریخ بھی رکھتا ہے دور حاضر میں ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں مگر ماضی میں اسے سائنس اور ٹکنالوجی کی طرح استعمال کیا جاتا تھا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پتنگ بنانا تو نہیں سکھائیں گے لیکن ایسی معلومات آپ تک پہنچ جائیں گے جس سے آپ پہلے واقف نہیں تھے ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے گا مائرین کا کہنا ہے کہ پتنگ کے موجب دو چینی فلسفر موسیس اور لوبین تھے جنہوں نے پانچ سو سال قبل مسیح میں پتنگ اجاد کی اور پتنگ بازی کو فروخ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کیا پانچ سو چالیس اسوی میں پتنگ بازی عام ہو گئی اور اس کے ذریعے پیغام رسائی کا کام بھی شروع ہو گیا پاکستان میں پتنگ بازی جشن بہاراں یا بسند کا تہوار ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے ویسے تو پاکستان میں پتنگ بازی سارا سال جاری رہتی ہے مگر لاہور میں بسند میں جہاں لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہی کوئی قوانین اور ضوابط نہ ہونے کی وجہ سے بچے اور بڑے کھیل ہی کھیل میں موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امارے ہاں پتنگ باز دہتی دور استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں پتنگ بازی پر پبندی آئید ہے اس کے باوجود حکومت علاقتیں روکنے میں ناکام ہے پتنگ بازی کی تاریخ صدیوں پرانی ہے اسے نوجوانوں کا کھیل قرار دیا جاتا ہے مگر یہ بزرگوں اور ہر طبقے میں بہت مقبول ہے اس کھیل کی تحقیقی زمانہ قدیم میں چینی باشندے پتنگ بازی کو فاصلوں کی پیمائش، ہوا کا روح جانچنے اور فوجی مقاصد کے لیے اس کا استعمال کرتے تھے بعد میں پتنگ بازی نے جپان میں بھی مقبولیت حاصل کی پھر اس کے قصے، کہانیاں، معلومات کی صورت میں تیرہویں صدی اسوی تک پہنچی جہاں معروف سیاہ مارکو پولو کے ذریعے پتنگ بازی یورپ پہنچی سولویں اور ستارویں صدی اسوی میں پتنگ بازی یورپی ممالک تک بھی پہنچ گئی تھی اور پھر اس کا سائنسی تجربات میں بھی استعمال شروع ہو گیا تھا جپان میں پتنگ بازی کا سب سے پہلے ذکر دسویں صدی اسوی کی دکشنری آف یورپ میں ملتا ہے جس میں پتنگ بازی کے لیے شی دو شی یعنی کے کاغذ کا بنا ہوا باز اور شی یعنی کے کاغذ سے بنی ہوئی پتنگ جیسے الفاظ استعمال کیے گئے تھے سولویں صدی اسوی میں پتنگ بازی نے جپان میں دلچسپ صورتحال والی شکلیں اختیار کر لی تھی اٹھارویں صدی اسوی میں جنگ قبائل نے اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے پتنگوں پر ازدہوں اور شہروں کی تصاویر بنانا شروع کر دی تھی اور پھر نقش و نگار کے اس فن نے اس قدر ترقی کی کہ عام لوگ ان رنگ برنگی اور دلکش نقش و نگار والی پتنگوں کو ایک دوسرے کو توفے کے طور پر بھی پیش کرنے لگے تھے جاپان میں پتنگ بازی کا موسم مارچ اور میئے کے درمیان منایا جاتا ہے اس موسم میں گیارہ فٹ تک لمبی پتنگیں ارائی جاتی ہیں جن کا وزن دس کلو گرام تک بھی ہوتا ہے اس دوران تیمو کے درمیان کانٹے دار مقابلہ بھی ہوتا ہے جس میں پندرہ میٹر چوڑی اور آٹھ سو گرام وزنی پتنگ ارانے کے لیے پچاس افراد درکار ہوتے ہیں ماضی میں جپان میں بانوے مربع میٹر بھی پتنگ ارائی گئی جس کے لیے سیکرو افراد کی خدمات لی گئی اس کے علاوہ ویت نام میں پتنگ بغیر دم کے ارائی جاتی ہے تہم نچلے مقام پر چھوٹے چھوٹے فلوٹس بند جاتے ہیں جب ان کے ذریعے خوا گزرتی ہے تو موسیقی جیسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کانو کو بھی محسوس ہوتی ہیں بارت میں پتنگو کا موسم بہار کے مہینے میں منایا جاتا ہے رنگ برنگی پتنگو کی امراہی میں کرانتی کا میلہ بھی لگتا ہے جو جنوری کا مہینہ اس کے لیے منتحب کیا جاتا ہے جبکہ یوم ازادی رکشہ بندن اور جنم اشتمہ جیسے تہوار میں بھی پتنگ بازی کے مقابلے منقت کیے جاتے ہیں چین کے شہر وی فانگ کو پتنگ بازی کا گھر کہا جاتا ہے یہاں کے حسوسیات یہ بھی ہے کہ یہاں پتنگو کا دنیا کا سب سے بڑا اجائب گاڑ 6800 مربع میٹر کے علاقے پر مشتمل ہے ہزاروں قسم کی پتنگیں یہاں نمائش کے لیے رکھی جاتی ہیں یورپ میں یونان جبکہ قبرس میں پتنگ بازی عیسائیوں کے تہوار گلین سنڈے سے بھی مسلک ہے دوسری جانب برطانیہ کے زیر جزیر برمودہ میں بھی ایسٹر کے موقع پر پتنگ بازی کی جاتی ہے اس کھیل کے جنوبی امریکہ کے ممالک میں بھی شوقین ہیں چلی میں پتنگ بازی بہت مقبول ہے 18 اگست کو جشن ازادی کے دن پر پتنگ بازی کے مقابلے دوم دام سے منقط کیے جاتے ہیں جب کولومبیا میں اگست کے مہینے میں ہوا زورو پر ہوتی ہے تو یہاں پارکس اور تفریحی مقامات پر لوگ پتنگ بازی سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں ایشیای ممالک بھی پتنگ بازی سے پیچھے نہیں ہیں یہاں پتنگ بازی کے کانٹے دار مقابلے ہوتے ہیں جن میں محلفین اور دوسروں کی پتنگیں پیچا لرا کر کاٹی جاتی ہیں جبکہ افغانستان میں پتنگ بازی کو گڈن پران کہا جاتا ہے آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتے چلیں کہ تالبان نے اپنے اروج کے زمانے میں پتنگ بازی پر پبندی لگا دی تھی گورمیٹ آف پاکستان اس کھیل پر پبندی آئیت کرنے کے بجائے اسے کسی ضابطے میں لانے کی ضرورت ہے اس کھیل کے چند قوائد و ضوابط بنا دیے جائیں تو مناسب منصوبہ بندی کر دی جائے یہ کھیل ہزاروں افراد کے لیے روزگار اور سیاہوں کی آمدنی کا وسیلہ بھی بن سکتا ہے جی تو ویورز کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ سے ہو گئی ملاقات اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نیگے بان موسیقی موسیقی